موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النمی وعلى آلہ وصحبہ اجمعین امباد ناظرین آئی پلس دینی ہیلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہتے ہیں اور ان کے جوابات معلوم کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں بھیجیں یا تحریر شکل میں لکھ کر بھیجیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں محصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس پر عمل کی ضرورت ہو اسی طرح آپ سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ کے سوالات ہم تک محصول ہوں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات ہم آپ تک پہنچائیں اور جن بھائیوں نے اپنے سوالات بھیجے ہیں اور کافی تاخیر ہو چکی ہے ان کو جواب نہیں ملا ہے تو دوبارہ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات ان تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس سوالات کی جو لسٹ ہے سب سے پہلے ویڈیو میں کوئی سوالات ہیں پہلے انہیں دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سعود میں لون لے کر بنایا گیا کوئی میکان یا اس کا کوئی حصہ اگر کسی کو وراثت میں ملے تو اس کو لینا کیسا اور اگر اس کو لینا جائز ہے پھر بھی کوئی اسے اپنی مرضی سے چھوڑ دے اپنے بھائی بھائیوں کے لئے چھوڑ دے اپنا حصہ نہ لے تو ایسا کرنا کیسا یہ ایک بھائی صاحب ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی نے لون لے کر سود پہ پیسہ لے کر مکان بنایا ہے وہ فوت ہو گیا تو اس کے وارثین تک وہ منتقل ہوگا تو وارثین کے لئے اس کا لینا جائز ہے کی نہیں ہے یہ ان کا سوال ہے تو دیکھیں جس شخص نے بھی یہ کام کیا ہے یہ کام غلط ہے سود پہ پیسہ نہیں لینا چاہیے سود پہ مکان نہیں بنانا چاہیے لیکن اگر کوئی آدمی سود پہ مکان لیا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ٹوٹل پیسہ حرام کا تھا سود پہ کرز لیا ہے لون لیا ہے مطلب یہ کہ اس نے کچھ زیادہ ادائیگی کی ہے یعنی مکان کی جو قیمت ہوتی تھی اس پہ سود بھی دیا ہے تو ایسا نہیں یہ کہ پورا مکان اس کا حرام ہے اس میں حلال کی رقم ہے بلکہ زیادہ تر حلال کی رقم ہے اور سود کی بھی آمیجش ہے لیکن سود لینے کی شکل نہیں ہے بلکہ دینے کی شکل ہے یعنی سود لے کے اس میں ایڈ نہیں کیا بلکہ کسی کو دیا لیکن بہرحال یہ کام سود سے جڑا ہوا اور حرام ہے ناجائز ہے لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ سارا مال سود کے پیسے کا نہیں ہے ایسا نہیں یہ کہ کسی کو کرز دیا تھا اور بدلے میں سود لیا ہے اور اسی کا مکان بنا دیا بلکہ اسے بلکہ نہیں ہے بلکہ اس نے کسی سے کرزہ لیا ہے اور اس کو سود ادا کیا ہے اس کا جو مکان ہے وہ اس کے حلال کمائی کا ہے سود کا جو حرام کام کیا اس نے کسی اور کے حوالے کیا ہے اس لئے یہ کام اس کا عمل گرچے حرام تھا لیکن یہ مال اس کا ہے اس کا خود کا پیسہ اس میں لگا ہوا ہے اس نے غلط طریقہ اختار کیا سود سے لیا لیکن بہرحال اس میں اس کا اپنا پیسہ بھی لگا ہوا ہے اس لئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مال پورا سود کا مال ہے اور پورا یہ حرام ہے اور اس کو نہیں لینا چاہئے اس لئے یہ مال وارسین تک منتقل ہو سکتا اور یہ جو بھی معاملہ تھا حرام کام تھا یہ باپ نے کیا ہے اور وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اب اس کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے لیکن اس کے مرنے کے بعد اب یہ وارسین کو منتقل ہوگا وارسین اس کو لے سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک الگ شکل ہے ذہن میں رکھیں یہ ایک الگ شکل ہے سود کی ایک شکل دوسری ہو سکتی ہے اس میں مسئلہ ہوگا وہ یہ کہ کوئی آدمی کوئی کسی کا باپ تھا وہ لوگوں کو سود پہ پیسے دیتا تھا تو جب وہ لوگ کرز واپس کرتے تھے تو ساتھ میں سود بھی دیتے تھے تو یہ معاملہ اور خطنناک ہے کہ اس کے پاس جو رقم جمع ہے وہ سود کا یعنی کسی اور کی رقم ہے جو لے لیا ہے کیونکہ سود سے ملکیہ ثابت نہیں ہوتی ہے یعنی کرز دیا کرز پہ نفع لیا تو اگر خالص اس قسم کا مال ہوتا وہ چھوڑ کے گیا ہوتا تو وہاں پہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ وارثین اس کو لیں گے کہ نہیں اس میں مختلف اقوال علماء کے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ سود سے کسی کی ملکیہ ثابت نہیں ہوتی ہے اس لئے اس کو واپس کرنا پڑے گا یعنی اگر ممکن ہے جس سے سود لیا ہے اگر اس کو واپس کرنا ممکن ہے تو واپس کرے گا اور اگر ممکن نہیں ہے تو یہ سارا مال جو ہے کسی مجبور کو دے دے گا اس میں بھی علماء کیا لگا اقوال ہیں بعض علماء کہتے ہیں کوئی غریب علاچار اس کو دے دے بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں مسلمان کو بھی نہ دے بلکہ کسی غیر مسلم کو دے دے اور مسلمان کو دینے کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ وہ مر رہا ہو اس کی جان جا رہی ہو مثلا بیمار ہو اور اس کا آپریشن کی بات ہو اگر اس کو نہیں دیں گے تو مر جائے گا اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے تو ایسی مجبوری کی حالت میں کسی مسلمان کو دے سکتے ورنہ کسی غیر مسلم کو دے نون مسلم کو دے یہ الگ الگ علماء کے قوال ہیں لیکن یہ ساری باتیں تب ہوں گی جب کسی کے پاس سود کا پیسہ جمع تھا اور وہ وارثین تک منتقل ہو رہا ہے لیکن آپ نے سوال میں جو بات کی ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے اس میں کسی نے گھر بنایا ہے سود پہ پیسہ لے کے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ سارا جو مال تھا پیسہ تھا یہ کسی اور کا تھا اور یہ لے لیا ہے ایسا نہیں ہے یہ اس کا اپنا ہی مال تھا بس گلت طریقے سے اس کو بنانے میں اس نے ایک گلت طریقہ اختیار کیا سود پہ پیسہ لیا یہ اس کا طریقہ غلط تھا لیکن یہ اس کا مال تھا اس لئے یہ وارثین کو منتقل ہوگا اور وارثین اس کو لے سکتے ہیں لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اس کو نہ لیں بھائی بہن کو دے دیں تو اچھی بات ہے کوئی اس طرح کا تقوی دکھانا چاہتا ہے کوئی یہ عظیمت دکھانا چاہتا ہے کہ یہ تو لون کے پیسے سے بنا ہوا تھا ہم اس کو نہیں لینا چاہتے تو مت لے اس کی مرضی ہے مت لے کوئی مسئلہ نہیں دے دے بھائی کو دے دے بہن کو دے دے کسی غریب کو دے دے کسی بے سہارہ کو دے دے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ زبردستی نہیں بلکہ سود کا مال نہ ہوتا یہ آپ ذہن میں رکھیں اگر سود کا مال نہ بھی ہوتا خالص حلال کا مال ہوتا اور وارثین کو آ رہا ہے اور کوئی وارث جس کو اللہ نے بہت دیا ہے بہت پیسے ہیں اب جو وراثت میں آ رہا ہے چار پانچ لاکھ روپیا مال لے جا رہا ہے اور اس کے پاس کروڑوں پیسے ہیں عربوں پیسے ہیں تو وہ سوچے کی کیا ضرورت ہے مجھے لینے کی میں دے دیتا ہوں جو دوسرے بھائی بہن ہیں جن کے پاس اتنا پیسان دیئے تو یہ بہت اچھی بات ہے دے سکتا ہے تو جہاں تک آپ دوسرا جو سوال کر رہے ہیں کہ دے سکتا ہے کہ نہیں تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ دے سکتا ہے وراثت میں ایک باب ہوتا ہے اس سلیم میں تخارج کا کہ کسی شرط پہ کوئی وارث جو ہے نکل جائے نہیں تھوڑا بہت لے کے اور ترکے سے وہ دسبردار ہو جائے نکل جائے یا تنازل اور کئی شکلیں ہوتی ہیں کہ آدمی پورا بھی چھوڑ سکتا ہے تو اگر کوئی نہیں لینا چاہتا ہے تو چاہے وہ مال حلال ہو چاہے جیسا بھی ہو نہیں لینا چاہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ نہ لے تو یہ جواب ہے آپ کے سوال کا امیدی کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میرا نام محمد یونوس ہے میں سعودی عرب میں کام کرتا ہوں اور یوپی کا رہنے والا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جمعہ کا نماغ پڑھنے کے بعد ترند اکامت کر کے سیم امام سیم جماعت کے ساتھ پھر سے جوہر کا نماز پڑھا جا سکتا ہے کیا یہ کہاں تک کہ صحیح ہے جس طریقے سے پوری دنیا میں جمعہ کا نماز ادھا ہوتا تھا اسی طریقے سے ہمارے گاؤں میں بھی جمعہ کا نماز ہوتا تھا مگر کچھ سالوں سے ایک مولی صاحب نے آکے تھوڑا سا تبدیلی کر دیا ہے کہ جمعہ کا نماز پڑھنے کے بعد ترند اکامت کر کے پھر سے جوہر کا نماز پڑھنے کا انہوں نے اجازت دیا ہے اسی طریقے سے ہمارے گاؤں میں ابھی نماز ہو رہا ہے تو یہ کہاں تک کہ صحیح ہیں اس کا جواب مجھے قرآن اور حدیث کے روسنی میں چاہیے انساءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے سوالوں کا جواب جرور دیں گے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں محمد یونس سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ ان کے گاؤں میں جمعہ کی نماز پہلے ہو رہی تھی جیسے ہر جگہ ہوتی ہے لیکن کچھ دن پہلے کوئی مولانا صاحب آئے اور انہوں نے یہ طریقہ وہاں پہ ایجاد کیا کہ نئے بھائی جمعہ کے بعد زہر کی نماز بھی پڑھئی ہے تو ان کا پوچھنا ہے کہ قرآن و حدیث کے روشنی میں بتائیے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو قرآن و حدیث کے روشنی میں یہ بات غلط ہے اس کے صحیح ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے بعد یہ زہر پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے یعنی قرآن میں نہ تو کہیں یہ حکم ذکر ہے اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ ذکر ہے کہ جمعہ کے بعد زہر بھی پڑھنا ہے اس لئے جب قرآن میں ذکر نہیں ہے حدیث میں ذکر نہیں ہے تو مسئلہ عبادت کا ہے اور عبادت کے مسئلے میں اصل یہ ہے کہ اتنا ہی کرنا ہے جتنا ثبوت ملے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اتیو اللہ و اتیو رسول و لا تبتلو اعمالکم کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو و لا تبتلو اعمالکم اور اپنے عمال کو باطل نہ کرو مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر اگر آپ کوئی عمل کریں گے تو وہ باطل ہے اور ایسے ہی صحیح مسلم کے حدیث ہم آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے من آمی لا عملن لئیس آلیہ امرنا فہوا ردن کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تھا تو وہ عمل ریجیکٹڈ ہے باطل ہے مرتود ہے تو قرآن اور حدیث دونوں سے پتا چلتا ہے کہ عبادت کے معاملے میں ہم اپنی طرف سے کوئی طریقہ ایجاد نہیں کر سکتے ہیں تو جس مولانا صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ جمعہ کے بعد زہر پڑھنا چاہیے یہ غلط ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اصل مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایسا کچھ لوگ کیوں کہتے ہیں دراصل کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ گاؤں وغیرہ میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے یہ کچھ لوگوں کی رائے ہے اب تو اس رائے کو ماننے والے بہت کم ہیں گاؤں وغیرہ میں بھی لوگ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں لیکن کسی دور میں بہت سارے علماء کی رائے رہی ہے کہ جمعہ کی نماز ہر جگہ نہیں ہو سکتی ہے گاؤں وغیرہ میں نہیں ہو سکتی ہے پھر ایسی کسی جگہ پہ اگر کسی وجہ سے لوگ جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ معاملہ خواہ مشتبہ ہے شک کا معاملہ ہے یا جمعہ کی نماز ہوگی نہیں ہوگی اس لئے کیا کرتے ہیں جمعہ بھی پڑھ لیتے ہیں زہر بھی پڑھ لیتے ہیں تو اگر جمعہ نہیں ہوگی تو زہر ہو جائے گی کیونکہ زہر کیمہ تورجی کے ہو جائے گی تو اس کو زہر احتیاطی بولتے ہیں احتیاطی زہر تو احتیاط کے نام پر کچھ لوگ زہر کی نماز پڑھتے ہیں لیکن یہ چیز غلط ہے عبادات میں احتیاط نہیں چلتا ہے ثبوت چاہیے ثبوت احتیاط کے نام پر یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں ایسا نہیں ہوتا ہے ثبوت چاہیے قرآن اور حدیث سے ثبوت چاہیے کسی بھی عبادت کو انجام دینے کے لئے اور حقیقت یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کہیں بھی ہو سکتی ہے شہر میں بھی ہو سکتی ہے دیارت میں بھی ہو سکتی ہے گاؤں میں بھی ہو سکتی ہے کہیں بھی ہو سکتی ہے ہاں یہ بات اپنے گفر ہے کہ کسی علاقے میں کوئی بہت بڑی مسجد ہے جامعہ مسجد ہے تو جمعہ کی نماز وہی ہونا چاہیے سب لوگ جا کے وہاں پہ اکٹھا ہو کہ جمعہ کی نماز پڑھیں لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس کتنی بھی بڑی بڑی مسجد کیوں نہ ہو لیکن وہ تنگ ہے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور مسجد فل ہو جاتی ہے اور جگہ نہیں رہتی ہے تو ایسے حالات میں ظاہر ہے کہ دوسری مسجد میں بھی جمعہ ہوگا تو چاہے شہر ہو گاؤں ہو کہیں بھی جگہ 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 جو جمعہ ہو رہے ہیں یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے وقرآن و عدیس میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کی جو بنیادی شرط ہے وہ جماعت ہے اگر جماعت ہے لوگ اکٹھا ہیں تو جمعہ پڑھ سکتے ہیں مسجد میں اکٹھا بلکہ اگر کبھی کسی علاقے میں مسجد نہیں ہے تو بھی کہیں پہ لوگ اکٹھا ہو گئے جمعہ کی دن نماز پڑھنا چاہے تو وہاں پہ بھی جمعہ پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لئے یہ جو اصل بات ہے یہ جو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ پتہ نہیں ذہن میں پہلے کیا بٹھا لیا گیا ہے کہ یہاں پہ جمعہ کی نماز ہونا مشکوک ہے اس لئے جب جمعہ کی نماز ہونا مشکوک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں زہر بھی پڑھ لیتے ہیں تو اگر جمعہ ہونا ہوگا تو وہ ہو جائے گی زہر ہونا ہوگا تو یہ ہو جائے گی تو ایسا نہیں چلتا شریعت میں شریعت میں جس چیز کا ثبوت ہوگا جو عبادت ثابت ہوگی وہی آپ کو کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو احتیاط کے نام پہ دو تین چار چار عبادتیں نہیں اگھٹھا کرنا آپ کو تو خلاصے کلام یہ کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے کہ جمعہ کے ساتھ آپ کو زہر بھی پڑھنا ہے صرف جمعہ پڑھنا ہے وہ زہر کے لئے کافی ہے ہاں جو آدمی جمعہ نہیں پڑھ سکا کسی ویسے جمعہ میں حاضر نہیں ہو سکا وہ زہر پڑھے گا لیکن دونوں ایک ساتھ نہیں پڑھے گا جمعہ بھی پڑھیں گے زہر پڑھیں گے نہیں نہیں دو نمازیں ہیں ایک ساتھ نہیں ہوتی یا تو جمعہ یا تو زہر ہو گیا اس لئے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جمعہ کے ساتھ آپ زہر کی نماز بھی پڑھیں اس لئے جس مولانا صاحب نے بھی یہ بات بتائی ہے انہوں نے غلط بتایا ان کو سمجھانا چاہیے کہ دین میں نئی نئی بیدتیں ایجاد نہیں کرنا چاہیے اور مل گیا ہوگا ناظرین یہ کچھ سوالات تھے ویڈیو کی شکل میں اب ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں آوڈیو میں انہیں بھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں انگلہ سوال السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ سیخ میرا سوال یہ تھا کہ کیا کرز لے کے قربانی کر سکتے ہیں کیا اور اگر ایک اور سوال ہے کہ اگر پہلے سے میرے اوپر کرج ہے میں نے کسی سے کرز لے رکھے ہیں تو کیا قربانی کرنا درست ہے کیا کر سکتے ہیں کیا یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ان کا پوچھنا ہے کیا کرز لے کے قربانی کر سکتے ہیں جی بالکل کر سکتے ہیں جیسے آپ ہر کام اپنا کر لیتے ہیں کرز لے کے تو ایسے قربانی بھی بروقت آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ کو اندازہ ہے کہ بعد میں آپ اس کو چکا دیں گے تو آپ کرز لے سکتے ہیں البتہ یہ ذہن میں رہے کہ جس کے پاس حیثیت نہیں ہے پیسہ نہیں ہے تو وہ قربانی نہ کرے تو اس کے لئے گنجائش ہے قربانی میں اہلی علم کا یہ بھی اختلاف ہے کہ یہ واجب ہے کی نہیں ہے تو اکثر اہلی علم کہتے ہیں کہ یہ سنت موقعہ ہے لیکن بعض اہلی علم کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے شیخ خلبانی رحمہ اللہ بھی اس کو واجب مانتے ضرور مانتے ہیں لیکن جو حضرات بھی کہتے ہیں کہ قربانی کرنا واجب ہے یہ صاحب استطاعت کے لئے جیسے حج کا مسئلہ ہے جس کے پاس استطاعت ہے اس کے لئے حج فرض ہے اور جس کے پاس طاقت نہیں ہے اس کے لئے حج نہیں ہے تو ایسے ہی قربانی کا مسئلہ ہے صلی اللہ علم بن ماجہ میں ایک روایت بھی ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اسے بعد محدثین نے مرفوعاً صحیح کہا ہے بعد نے موقوفاً صحیح کہا ہے اس میں ہے کہ اگر کسی کے پاس استطاعت ہے اور وہ قربائیں نہیں کرتا فلا یقربن نہ مسلحانا تو وہ ہماری ادگاہ کے قریب نہ جائے تو یہ حدیث اور جیسی کچھ اور بھی احادیث ہیں جن میں قربانی کا حکم ہے ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے شیخ علبانی رحملہ اور بعض اہلیل نے کہا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے تو یہ اس کے لئے واجب ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ اگر قربائیں نہیں کرتا ہے تو کوئی حرش کی بات نہیں لیکن پیسے نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے آج ہمارے پاس ہر کام کے لئے پیسے ہوتے ہیں بلکہ فضول چیزوں کے لئے بھی پیسے ہوتے ہیں شادی بیعہ میں خرچہ کرنے کے لئے بہت سارے پیسے ہوتے ہیں ہر کام کے لئے پیسے ہوتے ہیں لیکن کوئی عبادت کا مسئلہ پڑ جاتا ہے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم قرض ہیں یہ تو ان کی بات نہیں ہو رہی ہے جو بہانہ کرتے ہیں دیکھیں قرض کا جو معاملہ ہے ہر آدمی کچھ نہ کچھ قرض ہوتا ہے بلکہ جو کاروباری ہوتے ہیں وہ بھی دوسروں سے قرض لیتے ہیں دوسروں کو قرض دیتے ہیں تو دیکھنا یہ چاہیے کہ اصل ہماری حیثیت کیا ہے بروقت گرچہ ہم نے کسی سے قرض لے رکھا ہے لیکن ہماری اصل حیثیت کیا ہے اگر واقعی ہم اس حیثیت میں ہیں اور اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ قربانی کسی سے پیسہ لے کے کرل لیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا بعد میں ادا کر سکتے ہیں بروقت اتفاق سے پیسہ نہیں ہے لیکن ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ بعد میں اس کو ادا کر سکتے ہیں تو آدمی کو کرنا چاہیے نیکی کا کام ہے جیسے ہر کام کر لے کے کرتا ہے ایسے قربانی بھی اس کو قرض لے کے کرنا چاہیے تو اگر آدمی قرض میں ہے لیکن وقتی طور پر اتفاقا تو اسے قربانی کرنا چاہیے اگر اسے پورا یقین ہے کہ میں میں ریکور کر لوں گا تو قربانی کرنا چاہیے لیکن اگر واقعی کوئی مجبور ہے پریشان ہے اس کے پاس وہ مشکل سے گھر کا کرایا آدھا کر پاتا ہے لائٹ کا بل دینے میں دکت ہے بچوں کی فیز دینے میں دکت ہے راشن بھرانے میں دکت ہے قدم قدم پر اس کو دکتوں کا سامنا ہے تو وہ گریب آدمی ہے وہ قربانی نہ کریں اور دوسرے لوگ جو قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ اس آدمی کے گھر گوست پہنچائیں اور اس پر صدقہ کریں تاکہ وہ بھی اس خوشی میں شامل لے تو خلاصہ یہ ہے کہ کر لے کے آپ قربانی کر سکتے ہیں اگر آپ ٹھیک ٹھاک پوزیشن میں ہیں تو اور اگر واقعی کوئی غریب ہے انتہائی درجہ کا غریب ہے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قربانی کریں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم جناب وہ فیمیل تو فیمیل باڈی مساج یہ جوب لڑکیاں کر سکتی ہیں یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے ان کا کہنا ہے کہ فیمیل تو فیمیل ایک عورت ایک عورت کا مساج کر سکتی کہ نہیں مساج یعنی جسم کی مالش شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں تو کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کہیں پہ عورتیں مساج کرتی ہیں صرف عورتیں ہیں تو وہ دوسری عورت کا مساج کر سکتی کہ نہیں ہے تو دیکھئے ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ایک عورت بھی دوسرے عورت کوئی شرمگائے کو نہیں دے سکتی ہے اسی طرح ایک عورت بھی دوسرے عورت کے جسم کے ہر جگہ ہاتھ نہیں رسکتی ہے مساج میں کیا ہوتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ مت بھولئے کہ ایک دوسری کی شرمگائے دیکھنا ہر ایک کے لیے یہ قطن درست نہیں ہے یا جسم کے ہر حصے پہ ہاتھ رکھنا یہ بھی درست نہیں ہے یہ میاں بیوی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جن دو لوگوں کی شادی ہوگئی یا عورت ہے مرد ہے ان کی شادی ہوگئی وہ ایک دوسرے کی لباس ہیں ایک دوسری کی شرمگائے دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کو مساج کرے ان کی یہاں چلے گا لیکن یہ کہ ایک عورت کسی بھی عورت کو پکڑ کے مساج کرے اس کی شرمگائے پہ ہاتھ رکھے یا اس کی جسم کے کسی بھی حصے پہ ہاتھ رکھے مالش کرے بلکل نہیں اس کی گنجائش نہیں ہے اس کی ازاد نہیں ہے تو یہ چاہے مرد مرد کو کرے یا عورت عورت کو کرے اس کی گنجائش نہیں ہے بہت معمولی حد تک جیسے سر وغیرہ کا مسئلہ ہے ایک آدمی کسی کا سر دبار آیا ہے تھوڑا بہت مسئلہ ہے چل جائے گا لیکن یہ جس طرح سے ہوتا ہے ہم بہت زیادہ کھل کے بات نہیں کر سکتے اس کی گنجائش نہیں ہے تو یہ نہ سمجھے کہ عورت ہے تو وہ عورت ایک دوسرے عورت کے جسم کا کوئی بھی حصہ دیکھ سکتی ہے یا کہیں پہ بھی ہاتھ لگا سکتی ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عورتوں کے بارے میں یہ سوال اٹھتا کیوں ایک عورت دوسرے عورت کا مساج کر سکتی کیوں کیا پرابلم ہے مسئلہ کیا ہے اس کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت کیا ہے اگر وہ بیٹی ہے تو باپ اس کا خرچہ سبھالے گا اگر وہ بیوی ہے تو شوہر اس کا خرچہ سبھالے گا اگر وہ بوڑی ہے تو بچے اس کا خرچہ سبھالیں گے یہ عورت جا کے کیوں کاروبار کرے گی تو اسلام نے عورت کا یہ کام نہیں دیا ہے کہ وہ گھر چلانے کے لئے کاروبار کرے چلو کوئی عورت مجبور ہو گئی آگے پیچھے کوئی نہیں ہے سماج اس کی نہیں مدد کر رہا حالانکہ کوئی عورت اگر اکیلی ہو اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا شوہر بھی فوت ہو گیا بچے بھی نہیں تو بیت المال کی ذمہ داری ہے جماعت کی جمعیت کی اور پورے مسلمان قوم کی ذمہ داری ہے کہ اس کا خرچہ اٹھائیں اور اسے جا کے نوکری نہ کرنا پڑے یہ پورے مسلم قوم کی ذمہ داری ہے حقیقت میں اسلام نے کہیں بھی عورت کو یہ ذمہ داری نہیں دیئے کہ جا کے پیسے کمائے بلکل نہیں اس لیے جو سوالات اٹھتے ہیں کیوں اٹھتے ہیں ایک عورت کیوں جا کے کام کرے گی اس کا سب سے بڑا کام یہ کہ گھر پہ رہے شوہر کی خدمت کرے بچوں کی تربیت کرے یہ اس کا کام ہے اس کو مساج کرنے کا شوق ہے تو اپنے صور کا مساج کرے کون اس کو منع کر رہا ہے لیکن یہ کہ جا کے باہر دوسری عورتوں کا مساج کرے اس کے لئے کاروبار کرے یہ درست نہیں ہے بہت ہی مجبوری کی صورت میں کسی عورت کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ باہر گھر سے باہر نکل کر کام کرے جب اس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو نہ اس کا باپ ہو نہ اس کا شہر ہو نہ اس کے بچے ہو اور سماج بھی کہ اس کی سرپرستی نہیں کر رہا ہو تو یہاں پہ اس کو گنجائش دی جا سکتی ہے وہ بھی جائز اور حلال کاموں کے لئے ان سب کاموں کے لئے نہیں اس لئے ہر عورت کو اپنا دائرے کار سمرنا چاہیے کوئی مسلمان عورت ہے تو اس کو یہ سمرنا چاہیے کہ میری ذمہ داری کیا ہے اصل اس کے ذمہ داری گھر کو دیکھنا ہے بچوں کی پرورش کرنا ہے گھر چلانے کے لئے کام کرنا یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے اس کا جو اپنا کام ہے اسے کرنا چاہیے اور مساج کرنے کا شوق ہے تو اپنے شوہر کا مساج کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے گھر میں اپنے شوہر کے مساج کر سکتے لیکن باہر جا کے چاہے کوئی مرد ہو عورت ہو وہاں پہ یہ کام نہیں کر سکتے امید دیکھے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سانواز خان کیا گھر مسلم کے ہوتل میں ویج یا نون ویج کھانا جائز ہے اور گھر مسلم کے شادی میں جانا اور وہاں نون ویج یا ویج کھانا کیسا ہے جزاک اللہ خیرہ یہ ہمارے بھائی ہیں شاہ نواز صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ گھر مسلم کے ہوتل میں جا کے کھانا کھانا کیسا ہے یا شادی میں جا کے کھانا کھانا کیسا ہے تو اس میں اصل جو چیز ہے کہ انہوں نے کھانے کی قسموں کا بھی ذکر کیا ہے ویج نون ویج کھانا کیسا ہے تو دیکھئے اصل بات یہ ہے کہ جو نارمل کھانا ہے وہ گھر مسلم کے ہاں کھایا جا سکتا ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ صاف سترہ ہے اس کے برطنوں میں شراب وغیرہ نہیں پی جاتی ہے اور جیسے ہم صاف سترہ کھانا کھاتے ہیں ویسے وہ بھی کھاتا ہے تو اس کے گھر پہ جا کے کھا سکتے ہیں گھر مسلم کا ہوتل ہے اس کے ہوتل میں جا کے کھا سکتے ہیں اس کے ہوتل میں جا کے چاہ پی سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کو پتا ہے اس ہوتل میں شریف لوگ آتے ہیں کوئی شرابی نہیں آتا ہے کوئی شراب نہیں پیتا ہے تو گرچہ وہ غیر مسلم کا ہے وہاں پہ جا کے آپ کھا سکتے ہیں کھانا کوئی مسئلہ نہیں یہ جو ویج اور نانویج کا مسئلہ ہے اگر گوشت وغیرہ کوئی غیر مسلم مناتا ہے تو زبیہ کا یہ مسئلہ ہے کیونکہ مسلمان کا زبیہ ہونا چاہیے گئر مسلم زبا کرے گا تو اسے مسلمان نہیں کھا سکتا ہے کوئی بھی جانبی جیسے بکرا ہے اگر اسے مسلمان زبا کرے گا تب ہی ایک مسلمان کھا سکتا ہے گئر مسلم زبا کرے گا تو اس کو نہیں کھا سکتا ہے عام طور سے یہی معاملہ ہے تو ہمارے یہاں اگر ایسا کہیں ہوتل ہے ایسا کوئی معاملہ ہے تو اس کا دھیان لکھنا چاہیے گوست کے روح دوسری جو چیزیں ہیں وہ آپ کھا سکتے ہیں لیکن یہ چیز آپ نہیں کھا سکتے ہیں ہاں اگر کوئی مسلمان وہاں پہ ہے اور وہ زبا کر رہا ہے وہ بنا رہا ہے تھوڑا بہت وہ لوگ ہاتھ بٹا رہے ہیں تو یہ معاملہ الگ ہے لیکن اگر غیر مسلم یہ کام کر رہا ہے وہ مٹن بنا رہا ہے تو یہ ہم نہیں کھا سکتے ہیں کیوں کیونکہ اس میں اصل طریقہ زباہ کا ہونا چاہیے کہ جانور زباہ کیا جائے تو اس کا اسلام نے ایک طریقہ بتایا ہے بسم اللہ کہا جائے اور ایک خاص طریقہ اس کا تو اس طریقے پر اگر جانور زباہ ہوا ہے تو ہم کھا سکتے ہیں تو اسلامی طریقے پر زبیحے کی جو شرط ہے اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ مسلمان کا زبیحہ ہونا چاہیے اس کا ایک خاص طریقہ ہے غیر مسلم زباہ کرے گا تو وہ اس خاص طریقے پر عمل نہیں کرے گا اس لئے اگر کسی ہوتل میں غیر مسلم کی طرف سے زبیحہ ہے تو وہ ہم نہیں کھا سکتے ہیں باقی جو دوسرے کھانے ہیں وہ ہم کھا سکتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ ان کے ہوتل میں یا ان کے گھر میں شراب وغیرہ پینے کا معاملہ نہ ہو امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ میرے نام جمیل احمد ممبئی سے میں گیریج میں کام کرتا ہوں اور جس کا جو گیریج ہے وہ بھی میکنک ہے اور میں اس کو بھاڑا بھی دیتا ہوں میرا اپنا الگ کام ہے لیکن وہ اس کے کسٹمبر دیتا ہے تو مثال کے طور پر اگر ہزار روپے کا کام ہوتا ہے تو وہ کسٹمبر کو جو ہے دو ہزار پندرہ سو بڑھا کے بتاتا ہے اور مجھ کو اتنا ہی دیتا ہے جتنا میرے اس سے بات ہوئی ہزار روپے کی تو کہ ایسا جائز ہے میرے لیے یا اس کے لیے برائے مہروانی جواب دے السلام علیکم ورحمت اللہ ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال ہے کہیں پہ کام کرتے ہیں بنیادی جو سوال ہے وہ یہ کہ یہ جو کام کرتے ہیں تو کوئی تیسرا آدمی ہے بیچ میں جو ان کے اور کسٹمبر کی بیچ میں ہوتا ہے تو وہ کسٹمر کو لے کے راتا ہے اور یہ اس کسٹمر کا کام کرتے ہیں اب اس کام کے پیچھے اگر ہزار روپے کی قیمت ہے تو اس سے دو ہزار لیا جاتا ہے یا ڈیڑھ ہزار لیا جاتا ہے تو وہ جو بیچ میں دلال ہوتا ہے وہ کیوں کیوں اتنا زیادہ پیسہ لیتے ہیں کیونکہ وہ جو کسٹمر لائیا ہے جیسے اگر کام اس کا ہزار روپے کے کیا لیکن جو چارج کیا ہے وہ ڈیڑھ ہزار کیوں کیونکہ پانچ سو روپے اس کو دینے ہیں جو بیچ میں جو دلال جو لے کر آیا ہے اس کو دینا ہے تو ان کا پوچھنا یہ ہے کہ یہ کام میرے لیے یا اس کے لیے جائز ہے کی نہیں تو دیکھیں یہاں پہ دو شکل ہو سکتی ایک یہ کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ کو بیٹھے بٹھائے کشمن نہیں مل رہے ہیں اب ایک آدمی دوڑ دھوپ کر کے اپنا وقت استعمال کر کے کچھ لوگوں کو آگاہ کرتا ہے ان کے علم ملاتا ہے کہ ان کا کام یہاں سے ہو سکتا ہے اور ان کو وہاں سے پکڑ کے لاتا ہے آپ کے سامنے تو وہ اپنی محنت کا حق لے سکتا ہے یعنی جتنا وقت لگایا ہے وہ لے سکتا ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں لیکن وہ جو فائدہ کر رہا ہے اس کا بھی فائدہ کر رہا ہے آپ کا بھی فائدہ کر رہا ہے اس لیے اس کو محنت کا سارا بوجھ اسی پر نہیں لات دینا چاہیے بلکہ اس کو ہر شخص سے اتنا ہی لینا چاہیے جتنا اس کا فائدہ کر رہا ہے تو اگر کوئی آدمی محنت کر رہا ہے اپنا وقت لگا رہا ہے اور اس وقت کے نتیجے میں کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو جو محنت ہے جو اس کی سروی سے اس پہ وہ پیسہ لے سکتا ہے کوئی حرش کی بات نہیں لیکن یہ معاملہ بالکل کریر ہونا چاہیے کھلا ہونا چاہیے دھوکہ فراٹ فریب نہیں ہونا چاہیے اس کو باقیدہ شو کیجئے باقیدہ بتائیے ایسا نہیں کہ آپ نے ایک کام کر دیا چھپکے سے کچھ اور حصول لیا اس کے لیے باقیدہ اس کو اوپن کیجئے صاف کیجئے واضح کیجئے آپ کا جو کام کیا گیا ہے اس کی یہ قیمت ہے اور اس کام کے پیچھے فلان صاحب کی بھی محنت ہے ان کی بھی یہ قیمت ہے اس کو واضح کر کے یہ کام کیجئے تو انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک شکل ہے دوسری شکل دلالی کے ایسی ہے جو بلا وجہ دلالی یعنی حقیقت میں ضرورت نہیں ہے دلالوں کی ایک آدمی کام کر رہا اور سامنے کسٹمر کی ایک لمبی فیرست ہے ان کو پتا بھی ہے وہ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں دکان تک لیکن بلا وجہ کچھ لوگ بیچ میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں وہاں دلالی کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی وہاں پہ گھس جائیں گے لوگ دلالی کرنے کے لیے تو وہ سامنے والے کا بھی نقصان کرتے ہیں اس کا دونوں کا نقصان کرتے ہیں اور یہ کام غلط ہے کیونکہ یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں صرف آپ اپنا پیٹ پالنے کے لیے بلا وجہ دوسروں کا نقصان کر رہے ہیں آپ کو پیسہ کمانا ہے تو دنیا میں بہت سارے کام کرنے کے طریقے ہیں لیکن یہ ہے کہ زبردتی کہیں پہ گھو جانا مثال کے طور پر دیکھیں ممبئی میں بہت ساری جو علاقے ہیں جوڑ پٹی کے اس میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس مکان ہے قرائے کا قرائے پہ دینا وہ کسی کو دینا چاہتے ہیں اور ان کو چاہیے قرائے دار تو ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں مکان کھالی ہے اور قرائے پہ لینے والوں کی ایک لمبی تعداد ہے وہ خود دھوڑ رہے ہوتے ہیں لیکن براہ راست ان کو مالک مکان سے نہیں ملنے دیا ہوتا ہے بیش میں کچھ دلال قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ لوگ اس سے بھی اصولتے ہیں اس سے بھی اصولتے ہیں بلا وجہ چلو یہ شکل بھی جائز ہو سکتی ہے اگر واقعی کہیں پہ ایسا معاملہ ہے یعنی کہیں پہ کسی کا مکان کھالی ہے کسی کے علم میں نہیں ہے اور ایک آدمی ایسے لوگوں کو لے کر آتا ہے چلو کچھ اپنا مہنتانہ لے لکھوئے مسئلہ نہیں لیکن ایسی جگہوں پہ جہاں بلکل معاملہ اوپن ہے کلیر ہے کہ چلو بھئی اس کا گھر کھالی کوئی لینا چاہتا ہے بلا وجہ دلال بیچ میں گھس کے اور اچھا خاصا پیسہ کمائے اور دونوں کا نقصان قرائے یہ درست نہیں یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ جو دلال لوگ ہیں یہ مالک مکان سے جا کے کیا کہتے ہیں ایک آدمی رہ رہا ہوتا بچھا رہا دو سال سے تو اسے کہتے ہیں کہ کتنا قرائے دے رہا ہے کہتے ہیں دس ہزار بل اس کو خالی کر REbard دے رہا۔ یعنی آپ کو دس ہزار میل لا تھا میں آپ کو ایک ہزار اور دلال رہا ہوں گیارہ ہزار دے رہا ہوں لیکن یہ بندہ آپ کو تیرہ ہزار قرائے دے گا یہ دو ہزار مجھے دینا یہ کیا ہے بھی یہ کیوں بلا وجہ نقصان کریں اس میں آپ دیکھیں کتنی بڑی خرابی ہے ایک تو بلا وجہ پیسہ لے رہا ہے ہر مہینے وہ بچارہ قرائے دے رہا مالک مکان کو یہ ایٹ رہا ہے بلا وجہ چلو تھوڑا بہت محنت کیا تھا شروع میں اس کا لے لیتا الگ بات ہے لیکن یہ پورا سال ہر مہینے لے رہا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے جو بچارے قرائے دار پر ہو رہا ہے اور اس کو بلا وجہ پیسہ دینا پڑتا ہے اور ایک دوسری خرابی کیا ہے کہ بار بار ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان دلالوں کی وجہ سے یہ مالک مکان روم خالی کراتے ہیں ایک آدمی اچھا خاصہ رہ رہا ہے بلا وجہ اس کو خالی کراتے ہیں بلا وجہ اور ایک تیسرا نقصان یہ ہے کہ بلا وجہ کچھ لوگ قرائے بھی بڑھاتے ہیں جب ایسے دلال آ کے لالت دیتے ہیں کہ آپ کو دس آر دیرہ میں بارہ تیرہ میں لاتا ہوں تو مالک مکان سختی کرتا ہے اس کا قرائے بڑھاتا ہے اور کہتا ہے نہیں بڑھاؤ گے تو خالی کرو یہ بہت ساری پریشانی ہوتی ہے تو اس قسم کے اگر دلال ہیں آپ کے آپ نے جو سوال کیا ہے اگر وہاں پہ جو بیچ میں جو لوگ آ رہے ہیں آپ کے اور کسٹمر کے بیچ میں جو رابطہ کروا رہے ہیں اگر وہ اس طرح کا کوئی کام کر رہے ہیں ناجائز کام کر رہے ہیں بلا وجہ وہ بیچ میں آکے واسطہ بننا ہے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اپنی محنت سے زیادہ لے رہے ہیں تو ایسے دلالوں کو بیچ سے ہٹا دینا چاہیے آپ ڈائریکٹ کسٹمر سے رابطہ کریں ان کے لئے دروازہ کھولیں ڈائریکٹ ان کے ساتھ معاملہ کریں ان کو بیچ سے ہٹا دیں تو اس تفصیل کے ساتھ آپ اپنا معاملہ سمجھ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے پھر ایک بار واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیدنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھید سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں یا تحریر شکل میں لکھ کر لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں اس لئے کوشش یہ ہو کہ آپ کا سوال ویڈیو یا آوڈیو میں ہی آئے سوال پوچھتے ہوئے دیان لکھیں کہ آپ کا سوال بہت ہی مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ وہ سوال کریں جس کے جواب کی ضرورت ہو آپ کو یا کسی اور کو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات آگ تک پہنچائیں اگر آپ نے بہت پہلے سوال کیا تھا جواب اب بھی نہیں ملا ہے تو آپ دوبارہ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اور سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں انگلہ سوال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں جامعہ مجید دلی جامعہ مجید یہ علاقے سے بول رہا ہوں سید نظر اسلام میرا کہنا یہ ہے جب بھی کسی جلسہ میں یا تو تقریر کرنے کے لئے کسی عالم کو بلائے جاتے ہیں تو وہ عالم اپنے ڈیمانڈ رکھتے ہیں 20 سجا 30 سجا 40 سجا تقریر کرنے کے لئے تو یہ کہاں تک زائد ہے یا ناجد ہے تھوڑا مہربانی کر پہنمائیں فرمائیں اسلام علیکم یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں غالب ان دہلی جاؤں جس سے وہی آس پاس میں رہتے ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب کسی عالم کو تقریر کرنے کے لئے بلائے جاتا ہے تو کوئی 20 سجار مانگتا ہے کوئی 30 سجار مانگتا ہے کوئی 40 سجار مانگتا ہے تو کیا ان کا یہ مانگنا صحیح ہے ان کو دینا چاہیے کی نہیں دینا چاہیے تو دیکھیں میرے بھائی یہاں پہ ایک چیز جو بہت سارے لوگ سمن نہیں پاتے ہیں اس کو سمننا چاہیے خود دین کا کام کرنا اور ایک ہوتا ہے دین کا کام کسی سے کروانا ان دو چیزوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ ان دونوں میں فرق نہیں کریں گے تو ایسے ہی سوالات آپ کے ذہن میں آئیں گے خود پریشان ہوں گے اور دوسروں کو پریشان کریں تو دین کا کام خود کرنا جیسے الحمدللہ آپ نے سوال کیا ہے آپ دین کا کام کر سکتے ہیں بہت سارا کام کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ قرآن کے نسخے خرید کے مزید میں رکھوائیے آپ حدیث کے نسخے خرید کر مزید میں رکھوائیے مزید بنوائیے مدرسہ بنوائیے مدرسے میں جو طلبہ آپ پڑھتے ہیں جا کے ان کی سرپرستی کیجئے ان کی پیچھے جو خرچ ہے وہ جا کے عدا کیجئے آپ کیجئے کون آپ کو رک رہا ہے بہت اچھا کام ہے یہ سب آپ کریں گے تو گویا کہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں اسی طرح سے بہت سارے جتنے بھی دین کا کام ہے آپ کریں ایک روپیہ نہ لے کسی سے بلکہ خود اپنی تیجوری کھول دیں آپ کو کون منع کر رہا ہے تو آپ کو اگر دین کا کام کرنے کا شوق ہے تو پوری زندگی آپ اپنی وقف کر دیجئے دین کے کام میں آپ کو کوئی نہیں رک رہا ہے آپ صبح سے شام تک لگے رہے ہیں دین کا کام لگے اگر آپ عالم ہیں تو آپ تقریر کریں جا جا کے لوگوں کے گھروں میں مسجدوں میں جہاں بھی موقع ملے آپ لوگوں سے پوچھیں کہ ہم تقریر کرنا چاہتے ہیں کچھ باتیں بتانا چاہتے ہیں لوگ اجازت دیں تو آپ جائیے ایک پیسے مت لیجئے کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا یہ ایک چیز ہے لیکن ایک دوسری چیز کیا ہے کہ دین کے کام کا شوق پالنا اور خود کچھ نہیں کرنا کسی اور سے کروانا یہ دوسری چیز ہے میرے بھائی اب اگر آپ دین کا کام خود نہیں کر رہے ہیں کسی اور سے کروا رہے ہیں تو اس کو آج کی زبان میں کیا کہتے ہیں کہ کسی کو ہائر کرنا جیسے آپ کو تقریر کرنا نہیں آتا ابھی آپ کیا کر رہے ہیں کسی عالم صاحب کو بلا رہے ہیں تو اب آپ کسی کو ہائر کر رہے ہیں کسی اور سے کروا رہے ہیں تو جب آپ دین کا کام کسی اور سے کروائیں گے آپ دین کا کام کیجئے میں نے پہلی شکل بتائی کھل کے کام کیجئے صبح و شام کام کیجئے پوری تیوری آپ ختم کر دیجئے دین کے کام میں کوئی منع نہیں کرتا یہ الگ چیز ہے لیکن یہ کہ دین کا کام کریں گے بہت شوق ہے لیکن خود نہیں کسی اور سے کروائیں گے تو جب آپ کو کسی اور سے دین کا کام کروانا ہے تو وہ اور آدمی جس کو آپ ہائر کر رہے ہیں وہ اپنی حیثیت کے حساب سے اپنی ضرورت کے حساب سے اپنے اسٹیٹس کے حساب سے دس بیس نہیں اگر لاکھ دو لاکھ بھی مانگتا ہے تو کچھ غلط نہیں کرتا ہے ہر آدمی کا اپنا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے اپنی ایک محنت ہوتی ہے اس کے وقت کی اپنی ایک قیمت ہوتی ہے مثال کے طور پر کوئی علم ہے ہائی پروفائل علم ہے اس کا بجنس ہے اس کا کاروبار ہے یا اس کی ایسی مصروفیات ہے جس میں وہ منتلی تین چار لاکھ روپے کماتا ہے اگر ایسا کوئی شخص ہے جو اتنے پیسے کما رہا ہے یا ایسے قیمتی کام کر رہا ہے جو اتنے پیسوں کے مساوی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا وقت بہت قیمتی ہے اس علم کا وقت بہت قیمتی ہے جو مہینے میں پانچھے لاکھ روپے کما رہا ہے کوئی تحقیقی کام کر رہا ہے کوئی علمی کام کر رہا ہے آپ کی نظر میں اس کے کاموں کی ویلو زیرو لیکن اس کی نظر میں اس کی ویلو کروڑو ہے اس کو آپ ہائر کریں گے تو اس کا جو لاؤس ہو رہا ہے اس حساب سے اگر دس بیس نہیں لاکھ روپے بھی آپ سے طلب کرتا ہے کچھ غلط نہیں کرتا ہے تو یہ دونوں چیزوں کو مکس مت کریں آپ آپ دین کا کام کریں شوق سے آپ عالم نہیں عالم بنیں علماء کے ساتھ جا کے بیٹھے علم سکھیں چوبیس گھنٹہ آپ نے آپ کو کر لیں بھئی کون آپ کو منع کر رہا ہے لیکن آپ خود نہیں کریں گے دوسروں سے کروائیں گے اور پھر ہی میں یہ بترین ظلم ہے اس دور کا یہ اس دور کی بہت ہی بترین سوچ ہے کہ ہم دوسروں کو مفت میں بلائیں گے اور دین کا کام کریں گے آپ کسی کو بلائیں ہیں تو اس کے اسٹیٹس کے حساب سے اور اس کی حیثیت کے حساب سے اور اس کے اپنے نگاہ میں اس کے وقت کی جو قیمت ہے اس کے حساب سے آپ کو پیسہ دینا ہوگا آپ نہیں دے سکتے ہیں تو اپنی زبان بند رکھیں اس پر کیچڑ نہیں چھال سکتے ہیں جیسے آپ کسی دکان میں آتے ہیں بہت کپڑے کئی ترے کے ملتے ہیں سستہ مہنگا اب آپ مہنگا کپڑا پسند کر لیں اور بولیں کہ نہیں اتنا نہیں دوں گا وہ آپ کو نہیں دے گا تو آپ کیا کریں چھپ چھپ گھر پہ بیٹھے آپ اس کپڑے والے کوئی گالی دھوڑ دیں گے تو ایسے ہی کوئی عالم جس کا وقت بہت قیمتی ہے اس کی نگاہ میں گرچہ آپ نہیں سمجھ پائیں اور وہ اس حساب سے چارج کرتا ہے پیسہ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ دس بیس ہزار تو بہت ہی معمولی رقم ہے ایک عالم کے علم کی اس کے وقت کی جو قیمت ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے اگر وہ لاکھ روپے بھی طلب کریں تو کچھ غلط نہیں ہے اگر وہ لاکھ روپے بھی مانگیں ایک پروگرام کا تو کچھ بھی غلط نہیں ہے ان کے کاموں کی ان کے وقت کی جو قیمت ہے اس حساب سے میں بات کروں ہم ان علماء کی بات نہیں کر رہے ہیں جو نام کے عالم ہیں جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے جن کے پاس کوئی مصروفیت نہیں ہے جن کے پاس کوئی ایسا کام نہیں ہے ان کے وقت کی ایسی کوئی قیمت ہے ہم ان کی بات نہیں کریں لیکن جو علماء باقعدہ عالم ہیں علم کا کام کر رہے ہیں دین کا کام کر رہے ہیں اور ان کا وقت بہت قیمتی ہے تو ایسے علماء کو آپ بلائیں گے تو ذہن میں رکھیں کہ جتنا وہ مانگتے ہیں اتنا آپ کو دینا پڑے گا اور یہ بالکل بھی ظلم نہیں ہے اور یہاں پر ایک چیز اور بھی میں آپ کو واضح کر دوں کہ ہماری قوم کو صرف یہیں پہ پیسہ نظر آتا ہے کہ ایک عالم نے بیس ہزار مانگ لیا تیس ہزار مانگ لیا چالیس ہزار مانگ لیا یہ ظلم ہو گیا لیکن دوسری طرف جو علماء مسجدوں میں امامت کراتے ہیں جو علماء مدرسوں میں پڑھاتے ہیں جو علماء جامیات میں اپنی زندگی بیتا رہے ہیں ان کو پانچ ہزار آٹھ ہزار نو ہزار تنکھائیں ملتی وہاں پہ کوئی سوال کرنے نہیں آتا کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ فلا عالم ایک مدرسے میں پڑھا رہا ہے اس کو پانچ ہی ہزار دے رہے ہیں کیا یہ درست ہے اس کو زیادہ دینا چاہیے کوئی نہیں سوال کرتا کوئی نہیں پوچھتا وہ مدرس مدارس میں مکاتب میں جامیات میں دینیداروں میں مساجد میں جو علماء ہیں بھوکوں مر رہے ہیں اتنی معمولی اور حقیر تنخواہ ہے کہ ان کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے لیکن قوم میں سے کوئی بھی شخص کھڑا ہو کے نہیں سوال کرتا کہ مولانا مسئلہ بتائیں کہ کیا ان علماء کو اتنی کم تنخواہ دینا جائز ہے کیا ایسے ٹرشٹیوں کو ذمہ دیران لینا اور ان کو ان کے عہدے پر باقی رکھنا جائز ہے جو اپنے ایمہ اور اپنے علماء کی معقول تنخواہ کا بندوبست نہیں کر پاتے ہیں کیا انہیں ذمہ دار رہنا چاہیے ہٹ جانا چاہیے یہ سوالات نہیں کرتے یعنی لاکھوں علماء پریشان ہیں تنخواہ کو لے کر وہاں سوال نہیں اور گنتی کے صرف تین چار علم اگر وہ کسی پروگرام کے لیے ڈیمانڈ کر لیں بیس زار تیس زار تو یہ قوم کہتی ہے کی پیسہ آ رہے ہیں کیوں آپ بلاتے ہو کیوں آپ حائر کرتے ہو خود علم بنو کرو فریمہ تقریر کون آپ کو منع کر رہا ہے لیکن آپ کسی اور کو حائر کرو گے تو یہ طریقہ غلط ہے یہ بالکل ہی غلط طریقہ ہے کہ آپ زبردستی کسی کو حائر کرے اور کہیں کہ ہم پیسہ نہیں دیں گے آپ دنیا میں کسی بھی کام کے لیے کسی کو حائر کرتے ہیں کیا مفت میں کوئی آتا ہے آپ ایک ڈاکٹر کو حائر کرتے ہیں ایک وکیل کو حائر کرتے ہیں انجینئر کو حائر کرتے ہیں یہ سب بھی تو علمی چیزیں ہیں ڈاکٹر اس کے پاس بھی ایک علم ہے میڈیکل کا انجینئر اس کے پاس بھی علم ہے وکیل اس کے پاس بھی علم ہے ان لوگوں کو آپ حائر کرتے ہیں کتنا چارج کرتے ہیں لوگ اور ان لوگوں نے جو علم حاصل کیا ڈاکٹر نے انجینئر نے یا وکیل نے جو ان لوگوں نے علم حاصل کیا ہے جتنا وقت لگایا ہے کیا عالم نے اس سے کم مقت لگایا ہے کہ عالم نے اس علم کے حصول میں کم قربانیاں دیئے تو یہ لوگ کتنا بھی آپ سے ایک وکیل ڈاکٹر کتنا بھی پیسہ لے لے ایک ڈاکٹر آپریشن کا دو لاکھ لے گا آپ کو کوئی اتراز نہیں ہے ایک وکیل آپ کا کیس لنڈے کے لیے لاکھوں لے گا آپ کو کوئی اتراز نہیں ہے پیچارے عالم نے دس بیس ہزار مانگ لیا اور آپ کو اتراز ہو رہا ہے کیوں بھئی تو مت حائر کرو آپ خود عالم منو کرو دن کا کام کو نہ کو منع کر رہا ہے تو میرے بھائی جب آپ کسی کو ہائر کریں گے کسی عالم کو اس کی مرضی وہ اپنے حساب سے ڈیمان رکھ سکتا ہے اس پر قدگن نہیں لگا سکتے اس کے بارے میں زبان درازی نہیں کر سکتے اس کی اپنی مرضی اس کے پاس نہیں ٹائم ہے آپ اس کو ہائر کر رہے ہیں اور اس کی ضروریات بھی ہیں ہو سکتا ہے کوئی عالم ایسا ہو جس کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہ ہو پریشان ہو اور قوم اس کو نہیں دیکھ رہی ہے اب اس کو اگر موقع ملے گا تو وہ بیس تیسار مانگ رہا ہے تو اس کا یہ حق اس کو مانگنا چاہیے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو علماء پریشان ہیں جن کے پاس کاروبار نہیں ہے اس علم کی وجہ سے وہ اس حالت کو پہنچے یعنی علم کی وجہ سے وہ کوئی کاروباری نہیں بن سکے پیسے والے نہیں بن سکے اور آج وہ دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اگر ان کی ضرورت پڑ جائے کسی کو قوم میں تو ایسے علماء کو فل چارج کرنا چاہیے مکمل چارج کرنا چاہیے وہ اتنا چارج کرنا چاہیے کہ کئی مہینے ان کے گھر کا خرچہ چلے پورا چارج کرنا چاہیے جیسے ایک مشہور روایت ہے کہ کچھ صحابے کرام کہیں پہ جا رہے تھے تو کسی جگہ وہے ان لوگوں نے ان کی زیافت نہیں کی حالانکہ زیافت کرنا چاہیے تو وہاں پہ کوئی شخص تھا ان لوگوں کا کوئی سردار تھا اس کو کسی جانور نے ڈنگ مال لیا صحابے کرام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ رکیہ کر دو تو انہوں نے فوراں چارج کیا حالانکہ ان صحابے کرام کے بارے میں یہ نہیں ملتا کہ وہ جگہ جگہ جا کے رکیہ کر کے پیسہ لے رہے ہیں نہیں لیکن یہاں پہ جب دیکھا کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ریایت نہیں کی تو آج اگر انہیں ہماری ضرورت پڑ گئی ہے تو ہم بھی چارج کریں گے فول چارج کیا اتنا چارج کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا بھی حصہ اس میں دو اتنا وصولہ صحابے کرام نے تو ایسے علماء کو بھی جم کر وصولنا چاہیے جن علماء کی کوئی دیکھ بھال نہیں کر رہا ہے اگر ان کی ضرورت پڑ جائے کسی کو تو پوری طرح وصولنا چاہیے فول چارج کرنا چاہیے ان کو تو میرے بھائی اس طرح کے سوالات آپ اٹھا کے آپ کیا بتانا چاہتے لوگوں کو آپ کیا میسیج دینا چاہتے لوگوں کو کہ علماء ان کے پاس پیٹ نہیں ہیں ان کے پاس پریوار نہیں ان کے پاس فیملی نہیں ہے وہ ہوا بھی گے رہتے ہیں تو ان کے پاس کوئی کاروبار نہیں کچھ نہیں ہے تو آج اگر آپ ان کو بلا رہے ہیں آپ کو ان کی ضرورت ہے تو اپنے حساب سے وہ پیسے کا ڈیمانڈ کرنے تو اس میں کیا غلط ہے اور کتنا بھی مانگ رہے ہیں کتنا بھی مانگ رہے ہیں بھی ڈاکٹر انجینر وکیل سے تو کم ہی مانگ رہے ہیں حالانکہ اس سے زیادہ بھی مانگ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جس سماج میں جس معاشرے میں ڈاکٹر کی فیس اتنی ہائی ہو انجینر کی فیس اتنی ہائی ہو وکیل کی فیس اتنی ہائی ہو اگر اس سماج میں ایک عالم ان سے بڑھ کر بھی مطالبہ کر لے تو کچھ گلت نہیں ہے اس لئے میرے بھائی آپ یہ دو فرق سمجھیں ایک ہوتا ہے خود سے دین کا کام کرنا کریں جتنا کرنا ہو نو پرابلم آپ کو تقریح کرنا ہے علم انیہ تقریح کرجئے اور دوسرا ہوتا ہے کسی کو ہائر کرنا تو آپ اگر کسی کو ہائر کر رہے ہیں یہ اس کی مرضی ہے بھائی یہ اس کا وقت ہے یہ اس کا حق ہے وہ اس کے لیے جو قیمت لگا ہے یہ اس کا حق ہے یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے آپ کو جمتا ہے تو بلائیے نہیں جمتا تو مد بلائیے لیکن آپ یہاں پہ فتحہ مت لگائیے کہ یہ چیز غلط ہے امید دے کے آپ کو جواب مل گیا ہوئی ناظرین وقت ہو چکا ہے یہی پر ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیلنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نور فرما لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریر شکل میں لکھ کر لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں ملتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چلتے ہیں اگر کچھ لوگوں نے اپنے سوالات بھیجے ہوں اور اب تک ان کو جوابات نہ ملو تو ان سے گزارش ہے کہ دوبارہ اپنے سوالات ہم تک بھیجیں ہماری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں آج کے پروگرام یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ایک اور پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں